نمبر تیس علماء سے پوچھنا علم حاصل کرنے میں آدمی علماء کے تابع رہے ہیں یہ نہیں کہ آدمی انٹرنیٹ کے ذریعے علم حاصل کر رہا ہے جو چاہے پسند سے اپنی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے پڑھ رہا ہے یا کسی کا علم کا ذریعہ واتس اپ ہی ہے جو میسج آتے ہیں پڑھ لیتا ہے اور پہنچا بھی دیتا ہے نورن اعلی نور کتنا صحیح کتنا غلط نہیں معلوم علم حاصل کیا جاتا ہے علماء سے اگر نئی معلوم علماء سے پوچھو اللہ نے فرمایا فَسْأَلُوْ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ سارے علماء اس سے استضلات کرتے ہیں اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ علماء سے پوچھے فَسْأَلُوْ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم کو نئی معلوم ہے علم معلوم سے پوچھو علم والد سے پوچھنے میں کیا ہوتا ہے شرم آتی ہے بعض وقت دیکھئے دو لوگ بحث کرتے ہیں بتا یہ حلال ہے کہ حرام ہے وہ اپنی عقل سے کچھ بول رہا ہے یہ اپنی عقل سے کچھ بول رہا ہے دونوں بحث کر رہے ہیں لیکن دونوں کو اس بات کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ آپس میں جہالت کے ساتھ نہ اس کے پاس دلیل نہیں اس کے پاس آپس میں جہالت کی بنیاد پر بحث کر کے نتیجے پر پہنچنے کی بجائے کسی عالم کو فون کر دے پوچھیں اگر بستی میں کوئی عالم ہے تو اس سے جا کے ملے اور اس سے پوچھیں عالم سے پوچھنا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے آپ دیکھئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل سے پوچھتے تھے کیونکہ جبریل کہاں سے علم آتے تھے اللہ کے پاس آدمی پوچھنے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کون پوچھے گا ان سے گوگل تو گوگل تو آپ کو پھر کہیں بھی لے جا سکتا ہے آج اس دور میں علماء کی ناقدری کی وجہ ہے کہ یہ بھی ہے اب علماء کی ضرورت نہیں رہی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اب زیادہ ضرورت ہے اب علماء کی زیادہ ضرورت ہے کیوں پہلے خالی کیا تھا نہیں معلوم ابھی چار پا چیزیں اتنی ہیں کہ ان میں سے کیا نہیں معلوم پچاس چیزیں آپ گوگل پہ سرچ کیے کتنے ریزلٹ ہیں 20,523 اتنی ریزلٹ میں سے کیا صحیح کیسا پہچاننا کہ کونسی چیز صحیح ہے کونسی چیز غلط ہے کیسا سمجھے بعض وقت انتشار علم بھی جہالت ہوتا ہے اتنا سارا سامن ہے کہ کیا صحیح معلوم نہیں ایک تو ایک رستہ نہیں دکھ رہا تھا دیکھے تو اتنے رستے کہ کہاں جانا سمجھ میں نہیں آرہا تو کیا اس کو ادعات کہیں گے اب زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی آدمی بتایا بھائی یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ تو آدمی کے لئے علماء کی اس دور میں زیادہ ضرورت ہے فسعلو پوچھو علموالوں سے اگر تم کو نہیں معلوم اس کا مطلب تقلید نہیں ہے اور تقلید نہیں کرنے کا مطلب علماء کو ابولش کرنا بھی نہیں ہے ہم لوگ کیا ہیں یا تو ادھر نہیں تو ایک دم ادھر یا تو ایک دم نیرے مقلد یا پھر یہ کہ فلان امام شافی کا نام نہیں لینے کا امام احمد کا نام نہیں لینے کا باز قرآن حدیث ایسے بھی ہمارے نوجوان ہیں علماء اتنے بڑے بڑے ہیں مد بولو ان کا نام شیخ البانی کون البانی کون البانی کون شیخ صالح الفوزان کون حسیمین کون بن باز کون شیخ ربی کون فلان ہٹاؤ صاحب کو ہم کو قرآن سنت دو اچھی بات ہے لو یہ کیا ہے عربی میں ہے ترجمہ بتاؤ کئے کا ترجمہ قال اللہ قال رسول اللہ ترجمہ مرد رہا کچھ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ کرے ڈائریکٹ اب کیوں پڑتی ضرورت اب پڑی نہ ترجمہ کی ضرورت تو علماء کی ضرورت نہیں تھی ترجمہ کی ضرورت کیوں پڑی کون کیا ہو ترجمہ عالم پڑی نہ ضرورت اس کی بغیر تیرا پتہ بھی نہیں ہلتا ہے نہیں سمجھتا تجھ کو نہیں آتی ہے عربی سمجھنا دور کی بات پڑھنے آتا کیا حدیث پڑھنے لگاؤ اخبیر نہ پڑے گا ہاں سمیتا کا سمیتو کر دے گا کچھ کا کچھ کر دے گا الٹا پلٹا نہیں آتا ہے علماء کی ضرورت ہے علماء کی ناقدری نہیں ہونا چاہیے علماء سے پوچھیں یہ بہت بڑا عدب ہے جسے آدمی کو صحیح علم مل گیا وہ کامیاب ہے ہاں تقلید نہ کرے اس سے علم حاصل کرے موسیقی